جب فیرون مصر کا سامنا تین مذاہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا فیرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ حضرت سارہ نے اس ظالم بادشاہ سے جب اللہ کی پناہ مانگی تو فیرون کا کیا انجام ہوا؟ سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں، ولیوں اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ آزماتا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر کے انہیں عالی مقام عطا کرتا ہے ان آزمائش اور امتحان سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ، اہلیہ اور اولادیں بھی گزرتی ہیں جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتے ہیں ایسی ہی ایک آزمائش اور امتحان بھرا ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے دراصل بابل میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے اور نبوت کی یہ کولی دلیل دیکھ کر حضرت ابراہیم کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا لہذا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے حیران پہنچے حضرت ابراہیم کو اب مصر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا چنانچہ ہجرت کے دوران سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام خزائن الوجہ تھا وہاں آپ نے قیام کیا ایک صبح آپ نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے سات ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی روایت ہے کہ اس شہزادی کی حسن کی شہرت بے انتہا تھی ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے جب شہزادی نقاب اڑے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروض ہوئی تو اس کی نظر اس بھیڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑی شہزادی نے فیصلہ سنایا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی لہذا حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہو گیا شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانا اور دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے مصر میں اس وقت کی حکومت تھی اور اس بادشاہ کو فیراؤن کے لقب سے پکارا جاتا تھا اس وقت عمر بن عمرتی القیس وہاں کا فیراؤن تھا جو نہایت ہی عیاش ظالم اور جابر تھا کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک وفت آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک حسائن و جمیل اور خوبصورت عورت ہے چنانچہ فیراؤن نے پہلے ہی ایک فوجی دستے کو حکم دے دیا جیسے ہی یہ لوگ مصر کے سرحد پر پہنچے ان کو میرے پاس لے کر آؤ بس جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیوی اہل خانن جو سنتیس یا چالیس لوگ تھے مصر میں داخل ہوئے تو فیراؤن کے فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور محل لے آئے انہیں محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا بادشاہ پہلے ہی سارا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا لہٰذا اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لائے جائے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیوی سارا حسین و جمیل عورت ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا سے کہا کہ تمہارا خوبصورت ہونا مجھے معلوم ہے مصر کا بادشاہ تجھے دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ سمجھ کر تجھے حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے قتل کر دے گا اور تجھے پکڑ لے گا اس لیے تم اسے کہنا کہ تم میری بہن ہو تب وہ مجھے تمہارا بھائی سمجھ کر مجھے قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا اور اس طرح تو میری جان بچانے کا ذریعہ بنے گی حضرت سارا علیہ السلام نہ صرف حسین و جمیل خاتون تھی بلکہ آپ شرم و حیاء کی پی کر تھی اور دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا تھا چنانچہ سارا علیہ السلام بادشاہ کے طلب کرنے پر اس کے دربار میں تشریف لے گئی بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کیلئے آگے بڑھا حضرت سارا نے اس وقت اللہ کو پکارا لحظہ جیسے ہی فیراؤن آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنز گئے بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا تم میرے لئے اللہ سے دعا کرو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ سارا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اے اللہ تو اسے آزاد کر دے اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا لیکن جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارا علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا لہذا حضرت سارا نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کافر کے ناپا کے ارادے سے محفوظ رکھ چنانچہ وہ پھر سے کام پا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارا نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچے نکلا لہذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارا کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا موسیقی